ان کے پیچھے یہ دعا نہیں جو پیغمبر نے کی ہے کہ اللہم اہنی احبوہو فآہبہو وآہبہ من يحبو اے اللہ میں آپ سے کہتا ہوں کہ میں اس حسین سے اور حسن سے محبت کرتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں کہ آپ بھی ان سے محبت فرمائیے اور ہر اس بندے سے بھی آپ اے اللہ ضرور پیار کریں جو ان سے پیار کر رہا ہو ان سے پیار کر رہا ہو ہم اپنی دعاوں میں جہاں اور دعائیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں یہ دعا بھی میں ویسے ہی یاد کرتا ہوں جیسا کہ میں دعا ربنا آتینا فی دنیا حسنت وفی اللہ خیراتی پڑھتا ہوں بسا اوقات میں یہ دعا نماز میں اور تحجدوں میں پڑھتا ہوں کہ اللہ میں تیرے نبی کی طرح حسین سے پیار کرتا ہوں تو بھی مجھ سے پیار کر اور جو جو اس حسین سے پیار کرتا ہے تو اس سے پیار کر اور اس پیار کی نسبت کو سامنے رکھتے ہوئے میرے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما باشروں میں جانے کی دعا رات کو سونے کی دعا مجھے میں آنے کی دعا رزق بڑھانے کی دعا گندے گناہ کرنے کی معاف کرانے کی دعا نبی کی دعایں پیارے نبی کی پیاری دعایں عطا اللہ حریف بجانی کاش تمہیں پیارے نبی کی دعاوں میں یہ بھی دعا لکھی ہوتی حسن المسلم کی دعایں کاش اس کے اندر یہ بھی دعا لکھی ہوتی یہ بھی دعا لکھی ہوتی یہ دعا تم کو نبی کی یاد نہیں اور اگر نبی کی یہ دعا ایسی ہوتی کہ جو مقبول نہیں کیونکہ عبداللہ ابن عبی کے بارے میں رسول نے دعا کی تو اللہ نے کہا ستر بار کریں گے ہم آپ کو پھر بھی نہیں اس کو بخشیں گے تو فرشتہ اتر آتا اے نبی دعا مت کیجئے لڑکا باغی ہے لڑکا باغی ہے جیسے وہ منافق تھا لڑکے سے اجتہادی گلتی ہو جائے گی لڑکا سیاسی گلتی کرے گا آپ کے صحابہ کے مقابلے میں ایک موقف رکھے گا باطل حکومت کے خلاف نکلنا منع ہے اسلام میں باطل حکمرانوں کے خلاف خروج کرنا حرام ہے کتال حرام ہے امیر وقت کے غلا بولنا جرم ہے اس کے ساتھ سیٹے لے کر سینٹ میں بیٹھنا حلال ہے اس لئے پیغمبر گرامی آپ دعا نہ کیجئے روکا پیغمبر کو جہاں پر پیغمبر نے کہا کہ ہم نے اپنے اوپر حلال شہد کو اس لئے حرام کر لیا کہ بیویاں اس کی خوشبو کو پسند نہیں کرتی یا ایو نبی لی ماں تحرمو اے محمد مصطفیٰ مجتبا و احمد ہم نے تم نے اس لئے یہ حرام کر لی اللہ کی حلال کردہ چیز کہ تیری بیویاں راضی ہو جائیں روک دیا پیغمبروں کو روکا پیغمبر کو کہ آپ نے یہ جو آپ کے ساتھ جہاد پر نہیں گئے اب وہ بہانے بناتے ہیں کہ ہم اس لئے درس سننے میں نہیں آئے ہم اس لئے بھی جہاد میں گئے اللہ نے کہا نبی نے کہا اچھا اللہ تم سب کو معاف کر دے گا اللہ نے کہا اللہ تجھے معاف کر دے لی ماں ازین تر تُنے کیوں ان کو جازر دی کیوں ان کے حذر مانے ابھی تو بات کھل نہیں تھی آئیے ہم آپ کو بتائیں گے حسین کیا ہے